بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر بلاکر آپ نے کروا لی اتنے آپ کو بہت منع کیا تھا کہ نیسرل لائچرل اتھیار کریں اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں ورزش کریں لیکن آپ نے وہ نہیں کیا بلاکر آپ کو شگر ہو گی اب شگر ہو بھی گئی ہے تو آپ پرہیج بھی کرتے ہوں گے تھوڑا تھوڑا اور ساتھ میں ورزش بھی کرتے ہوں گے کبھی کبھی تو پھر بھی شگر ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ کبھی کبھی کرنے سے ایسا نہیں ہوگا آپ کو پرہیج کرنا ہے تو مکمل کرنا ہے ورزش کرنی ہے تو مکمل کرنی ہے ورزش صحیح بھی کرنی ہے ممکن آپ غلط ورزش کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی شگر زیادہ ہو جائے انڈاڑیوں کے پاس آپ نے نہ جا کے ورزش کرنی ہے نہ یوگا کرنا ہے آپ کی صحت ہے اس کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایک نیسرل لائف سٹائل اور نیسرل وی آف لائف میں لے کے ہیں لیکن شگر آپ کی اپنی غلطیوں کا ایک نتیجہ ہے یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے آپ جب الٹے سیدھے کام کریں گے جسم کے ساتھ تو جسم اس کا ریاکشن کرے گا وہ جو ریاکشن ہے آپ وہ الٹے کام چھوڑ دیں گے تو شگر ٹھیک ہو جائے گی ورنہ آپ ساری زندگی انسلین لگا لیں امریکہ سے جا کے انسلین لگا لیں آپ پہ انسلین کا پمپ آگیا وہ ساتھ ایسا لگا دیتے ہیں خود بخود ہی جسم کو انسلین بھی آپ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگے آپ جب تک بجلی کی تار نہیں سوڑیں گے آپ کو کرنٹ پڑنا بند نہیں ہوگا لیکن ہم کیا ساتھ بجلی کی تار بھی پکڑے رکھیں اور ہمیں کوئی دوائی ایسی دے دی جائے کہ ہمیں کرنٹ نہ پڑے ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو شگر پیورس کرنے کے لیے یا شگر کی حال سے باہر آنے کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ کو آئے رویتہ کا بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو بہت بہتر ہوں گے لیکن سارا علاج یہ نہیں ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں سارا علاج بہت سارا ہے آپ نے بہت ساری غلطیں اپنی زندگی کی چھوڑنی ہے تو پھر آپ کی شگر ٹھیک ہوگی یہ آپ اس میں صرف معاملات فرام کرے گی بہتر ہونے بہتر ہونے اور یقیناً کرے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے یا آپ کو صرف ایک ٹوٹکا بتا دیا یہ ریال میں کام کرتا ہے لیکن سارا کچھ یہ نہیں ہے ہمارے آئے ہیں تک کسی نے کسی کو بتا دیا یہ دو بھنڈیاں آپ نے کھانی ہے بس اور کچھ نہیں آپ نے کرنا دو بھنڈیوں سے کوئے کھا کرو آپ کی شگر ٹھیک ہو جائے گی اب وہ دو بھنڈیاں بھی رزانہ کھایا جا رہا ہم رزانہ دو پراتھیں بھی کھا لیتا ہے دو اپنا ہن بھی کھا لیتا ہے چار پہنے بھوتنے بھی پی لیتے ہیں سگر بھی پیتے ہیں پان بھی کھاتے ہیں مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں میں چار پانچ بار کھانا کھا جاتے ہیں اور پھر شگر ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایسے شگر میں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر آپ کی شگر ٹھیک ہوگی تو جو اس کا آپ کو بتا رہا ہوں آئے گا کہ وہ سادہ سا ہے دیکھیں ایک ہے قدو اور ایک ہے کریلا اور ایک ہے کھیرا ان تینوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے ہم وزن آپ نے اتنا لینا ہے جس سے ایک ڈیڑھ گلاس جوس نکل آئے وہ آپ پہلی دو تین دفعہ بنائیں گا تو آپ کو بتا چاہ جائے گا کہ یہ کتنی مقدار میں قدو کتنی مقدار میں کریلا اور کتنی مقدار میں کھیرا لیں تو اس میں سے ایک گلاس جوس نکل آئے گا تین چار آپ کو بنانا پڑے گا تو یہ پتا چلے گا پھر کسی کا گلاس بھی اپنا بناتا ہے کسی کا چھوٹا کسی کا در بناتا ہے تو وہ آپ کو خود ایڈجسٹ ہو جائیں گے قدو کریلا اور کھیرا ہم وزن لینا ہے ان تینوں کو اچھی طرح سے دھولیں ان کو اور پھر اس کا جیسے گاجر کا جوس نکالتے ہیں اسی طرح سے اس کا جوس نکالنا ہے اور جوس نکال کے تینوں کا مکس جوس نکالیں الگ الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کٹھا ہی جوس ہے بلتن میں ان کا جوس نکالیں اوپر جو جھاگ آئی ہوتی ہے اس جوس کے اوپر اس جھاگ کو کسی چمج کے ساتھ کسی کپڑے کے ساتھ الگ کر لیں اور جو نیچے جوس ہے اس کو آپ نے پینا ہے جھاگ کا ذرا ذائقہ لیکن اس جوس کا ذائقہ مزیدار ہوتا ہے اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے آدھا لیموں آپ اس میں مچھوڑ لیں آپ بہترین ٹیسٹ بن جائے گا بہترین مشروب بن جائے گا اس جوس کو آپ نے سو وہ نہار مو پینا ہے حفروس اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انسرین کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا آپ کا بلڈ لیول بھی بلڈ شکر لیول بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن مکمل ٹھیک اس سے نہیں ہوگی کچھ لوگوں کی مکمل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن آپ نے ساری میدینس پر لگا کر باقی سارے موٹے کام جاری رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا جو کہ ہمارا مزاج ہے نہیں بس اب جو کچھ کرنا ایک یہ دعائی کر دیں میں نے کوئی پرہیز نہیں کرنا میں نے کوئی اور دوسرا علاج نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا باقی بھی علاج مکمل علاج کیسے شکر کا ہوگا اس کی میری ویڈیوز چینل پر بنائی گئی آپ ان کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں نیچے سے گرول کرنے تو نکلائیں گے تو آپ نے ایک قدو کرے لے اور خیرے کا جو اس مسلسل استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو ویسا بھی انرجی ملے گی فرہد ملے گی تازگی ملے گی طاقت ملے گی جسم کو اور آپ کا بلڈ شکر بھی ڈیگریز ہونا شروع ہو جائے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں وہ بھی بیل آئیکن دبانے سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور یہ ویڈیو ساری آپ کو روزانہ الیڈ کرتے دیں گے کہ نئی ویڈیو آگئی ہم ہر روز تین چیز ویڈیوز ڈالتے ہیں اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو یقینہ آپ اپنا نقصان کریں گے تو اگری ویڈیو تاکی زیادہ دیجئے خدا حافظ